واش لس پہ پاکستان کو ڈروانے کا تو اس 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 حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے پشلی حکومتوں کی طرح سے سرینڈر نہیں کیا نقاد آپ کے کہتے ہیں کہ آپ نے سرینڈر کیا لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ آپ نے وہاں جانے سے چند دن پہلے نو فروری کو ایک سیغہ راز میں اچانک ایک آڈیننس نافذ کر کے آپ نے یہ جو کلدم جماعتیں ہیں ان کے خلاف آپ نے ایک فیصلہ لیا جس کو دنیا نے نہیں مانا تو یہ وہ کام ہے اگر یہ اچھا کام ہے اور یہ سرینڈر کرنا نہیں ہے تو یہ آپ ذرا پہلے کر لیتے کوئی قوانین بنوا لیتے تاکہ ملک میں آپ سے کوئی اتفاق کرتا ہوں میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں میں آپ کو وضاعت کی ضرورت ہے جو آپ کہیں ہیں میں بالکل ایک بہتر وہ اس بات کو تحید اس کی تحید کرتا ہوں آپ نے تو مجھے بے ہتھیار کر دیا لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ پھر بھی انسسٹ کر رہے ہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں میں آگے کی بات کر رہا ہوں اب وقت سے جو ہے پہلے دو تین سال تھے ہمارے پاس اس میں یہ اقدامات جو ہم سے ایکسپیکٹڈ تھے ان کو اٹھانا چاہیے لیکن اب جب ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ بات اب یقینی ہو گئی ہے کہ جون میں کم از کم اس گری لسٹ میں ہمیں ڈال دیا جائے گا تو یہ ملک رہنا ہے آپ ہوں یا ہم ہوں نہ ہوں یہ ملک رہنا ہے تو اس حوالے سے کوئی آپ کی کوئی قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں کہ جون سے پہلے آپ پارلمنٹ میں اس آرڈیننس سے بچ جائیں نہیں کونسے آرڈیننس کہ جو آرڈیننس آپ نے نو فروری کو دیا ہے اس حوالے سے قانون سازی ہو جائے مطلب آپ کے ایجنڈے پر ہے جی جی بالکل وہ ایکٹ آف پارلمنٹ بنے گا وہ افیکٹیو لاؤ تو تب ہی بنے گا نا جب نہیں تو پھر تو جب ایکسپائر ہوگا ختم ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہ سنا کہ ایک وجہ آپ کے جو جواب تھے اس پر ادم تسلی کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت دیر سے یہ کام کیا ہے اور آپ نے آرڈیننس سناف اس کی جو ہے تفصیل میں مجھے کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈائلاغ ہے یا وربیٹم جو ایک فکرہ فکر سے فکرہ جوڑ کے جو اگر بات کی جائے تو مجھے اس کا علمی ہے کہ میں پیرس میں میں نہیں تھا جی آپ ماسکو میں تھے میں اس وقت ماسکو میں تھا لیکن جو بھی وہاں پہ ہوا دیکھیں پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں بھی رہا ہوا ہے اور گری لسٹ میں بھی رہا ہوا ہے دوہزار بارہ میں بھی گری لسٹ میں ہم آئے دوہزار پندرہ سے الحمدللہ ہماری حکومت کے وقت جو ہے گری لسٹ سے ہم نکلے لیکن جس طرح جو ریکوائرمنٹ تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات یہاں پہ میں ارس کروں کہ ہم نے جو سٹینڈ ایک انڈیپنڈنٹ سٹینڈ لیا ہے اور ہم کسی کی پروکسی بننے کو تیار نہیں ہیں تو وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں بہت سے ادارے انسٹیوشنز یا انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کا ہولڈ ہے کنٹرول ہے اور وہ ہمیں ان اداروں کے ذریعے ایکنومکلی سٹینگلیٹ کرنے کا اٹیمٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کمپلائنس کا بھی سکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو سیچویشن پہلے دن وہاں پہ کریئٹ ہوئی اس میں میرا خیال ہے کہ اور اس کے بعد جو ہے ایک کمپلائنس کے لیے ایک جو ایجنڈا تیار ہوا اس کے اوپر ایک کنسنسس بھی بلڈ اپ ہو گیا تھا سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کے اوپر لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پریس کیا گیا کہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو جب انہوں دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں سے حل نکال لی ہے اور اس جو پرڈکمنٹ آئے اس میں سے ہم نکل رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو پھر سختی کے ساتھ جو ہے انفورس کروایا اور جیسا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جون میں جو ہے پھر وہ یہ ہونے جا رہا ہے جی جی بالکل لیکن میں آپ کو پہلے بھی انشاءاللہ ہم نے اس کا اس ٹرانزیشن میں سے ہم نکلے اور کامیابی سے نکلے دوہزار پندرہ میں ہماری حکومت ہی نکلی اور اب بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی لمبا وقت نہیں لگے گا ہم کوش کریں گے کہ ان اداروں کو جو ہے ہم یہ یقین دلائیں کہ پاکستان جو ہے کمپلائنس بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ان فورمز پر نہ صرف یہ فورم اور بھی فورمز ہیں ان پر جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ہم یہ ایک ان کو آمادہ کریں کہ وہ ہماری مکمل اور حمایت کریں لیکن میں ایک بات یہاں پہ مرتضی کہتا چلوں کہ ہمیں جو ہے نام جو ہم سے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہیں جینون جینون ریکوائرمنٹ ہم کوئی ایسی ریکوائرمنٹ جو ہماری سوورنٹی کو کمپرمائز کرے یہ سیلف ریسپیٹ کو وہ بلکل ہمیں ایکسیپٹبل نہیں ہیں لیکن جو ایک ایک انٹرنیشنل ایک لارج گلوبل کمیونٹی ہے یا فیملی ہے جس میں رہنے کے لیے کوئی آداب ہیں یا اس کے کچھ لوازمات ہیں وہ رہنا پڑے گا ہم آئیسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے تو ان کو ابزورف کرنا پڑے گا ہم اور اس کے لیے ہمیں بار بار اپنے دوستوں کو ازمائش میں ڈالنا جو ہے نا یہ میں ذاتی زندگی میں بھی کہوں گا افراد کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی جو ہے دوستوں کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے اس میں بھی تھوڑی سی میرا حلب پر ہیز کرنی چاہیے جہاں ایپسولوٹلی آہ وائٹل ہو کو معاملہ ایسا ہو جہاں پہ آہ آپ یہ آوائیڈ نہ کر سکتے ہو وہاں ضرور دوستوں کو آواز دینے چاہیے ان سے مدد مانگنی چاہیے لیکن ریپیٹیڈلی ان کو ٹیسٹ کرنا ہم بھی دوستین نباتے ہیں ہم بھی انٹرنیشنل فورم سے اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لیکن میں پھر کہوں گا کہ کہ ڈیپلاومیسی میں اپنا جو کیپٹل ہے ڈیپلومیٹک کیپٹل جو ہے یا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سرا اتنی فراخ دلی سے نہیں آہ یوز کرنا چاہیے ہم ایک مختصر وقفہ لیکن فر کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں وزیر خارجہ خاجہ محمد یا آصف سے خاجہ صاحب امریکہ میں ایک مشہور ایک ایڈیم ہے وہ کہتے ہیں کہ لوس لپس سنگ شپس اور اس حوالے سے آپ کی جو ماسکو سے جو ٹوئیٹ تھی اس حوالے سے بہت انقید ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ایک وقت سے پہلے ایک لوگوں کو نوید سنائی خوش خبری دی اس کا مطلب ہمارے جو مخالف تھے جن کا ابھی آپ نے تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ رد عمل میں آ کر انہوں نے دوسرا راؤنڈ کروایا اور پھر پاکستان کو اس لسٹ میں ڈلوایا تو آپ کو کوئی اس میں میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن یہ ایک نکتہ نظر ہے بالکل ایک نکتہ نظر جو ہے وہ میرا ہے ایک نکتہ نظر جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو ایک نکتہ نظر ہے ہر چیز کے متعلق کئی اپینینز ہو سکتے ہیں سوڈی اس جسٹ اپینین لیکن اس سوچ سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں نہیں اتفاق نہیں گیا اور تمام لوگوں کو انفارم کر دیا گیا میرا خیال ہے ڈاکٹر مفتا جو ہے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا سکیں گے کمپرومیز جو ہے وہ شک باہر بقاعدہ کلاوس بائی کلاوس جو ہے ہوا تو ای ٹھنک ایٹوز آل ایسی سیڈ دائیس سیڈ تو اس میں یہ مجھے مورد الزام میں سیاسدان ہوں مجھے الزام مجھ پہ لگتا بھی ہے آپ صرف سیاسدان نہیں ہیں وزیر خارجہ بھی نہیں میں میں سیاسی ورکر ہوں وزیر خارجہ آج ہوں کل نہیں ہوں سیاسی ورکری تو مجھ سے نہیں کوئی چین سکتا میں جو چیزیں پائیدار ہیں اس پر کھڑا رہتا ہوں یہ جو ٹائٹل جو ٹیمپریری ٹائٹلز جو ہوتے ہیں لیکن یہ ایک قومی ذمہ داری ہے آپ کے کنوں پر اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ ٹوئٹ روک لینے چاہیے تھی آج نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایف ایٹی ایف پہلے بھی ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایف ایٹی ایف کو اس دفعہ جو ایشیو بنایا گیا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا شاہتا لیکن ایسے ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کی جو ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہے ان کو کوئی اتنی اس کے وہ شوقین نہیں ہیں تو پاکستان کی ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہے اور جو اوورال اس خطے میں جو لیک جو ون بیلٹ ون روڈ والا نیشیٹیف جو ہے اور سی پیک ہے جی جی تو یہ سارے انیشیٹیفز جو ہیں یہ پاکستان کی ایکنومک انڈیپینڈنس اسٹیبلش کریں گے پاکستان کو ایکنومکلی جو ہے اسکیور